موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے ذکر میں آج جنت کی نہروں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جنت میں دودھ پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہزگاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزا نہ بدلے اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہے تو اس ایک آیاء مبارکہ میں دودھ کا بھی ذکر ہے پانی کا بھی ذکر ہے شراب کا بھی ذکر ہے اور شہد کا بھی ذکر ہے اسی طرح جنت کی نعمتوں میں سے جیسا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دیدارِ الٰہی ہے جو اور جن کی نظر دیدارِ الٰہی پر ہوتی ہے وہ باقی تمام نعمتیں انہیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں ان کی خواہش بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں وہ تو مل ہی جاتی ہیں اصل میں دیدارِ الٰہی اصل چیز ہے تو جنت میں دیدارِ الٰہی سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں کئی روایات آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں آپ میں سے وہ حضرات جو اس چینل سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے جنت سیریز بھی دیکھی ہوگی اور بہت ساری سیریز اور بھی ہیں اللہ کی محبت کی سیریز بھی ہے دیدارِ الٰہی تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوگا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور قیامہ کی آیے مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الٰہ ربیہ ناظرہ کچھ مو کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ترمزی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جنتیوں کی خصوصی نام سے متعلق اب آپ یہ دیکھیں کہ آلہ جنتی تو کون ہے جو صبح و شام اپنا رب کا دیدار کرے گا تو جنت الفردوس کی خواہش رکھیں اور جنت الفردوس میں جانے کی دعا کے ساتھ ساتھ اب یہ دعا بھی شامل کریں کہ اللہ تعالی سب سے بڑے جنتی کا مرتب عطا فرما جہاں تیرہ دیدار صبح و شام ہو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دست قدرت میں ہیں اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤ وہ عرض کریں گے اس سے افضل شے کونسی ہوگی تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سوٹا ہوں لہذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا یہ بھی ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ تو اللہ تعالی کی رضا مندی اور ہمیشکی کی رضا مندی اور نعمتیں اور انعام اور بندے کو کیا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا کہ جنتیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی جیسے سورہ دخان میں آتا ہے اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے اچھا پھر نیند بھی نہیں ہے جو ایک قسم کی موت ہوتی ہے آپ جب نیند میں سے اٹھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ بنشور تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا کہ کیا اہل جنت سویا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نیند تو موت کی قسم سے ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی یہ مشکات المصابیح میں کتاب صفت الجنہ میں حدیث 5654 آتی ہے اچھا جنتیوں کو یہ نعمتیں جو عطا ہوں گی نا یہ ہمیشکی کی نعمتیں ہوں گی جیسا کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِمْ مِنْهُ وَرِضْوَانِهُ وَجَنَّاتِ اللَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے خالدین فیہا ابدا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَطِيمٌ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والوں تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے تم آرام سے رہو گے کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس میں یہ بات بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے آتی ہے اچھا اسی طرح ایک اور بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتینت کی ان لوگوں کے لیے جن سے حضور نے فرمایا کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے یعنی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کیا ہے زبان اپنی زبان کی حفاظت کرو اور ٹانگوں کے درمیان والی شے کیا ہے تمہاری شرمگاہ اس کی حفاظت کرو ان دو کی زمانت دو مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ اہد کرے زبان سے وہی بات کرے جو ضروری ہو بیکار باتوں سے بچے اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے حال ہمیں نہ مبتلا ہو حضرت ابطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ادبات پر دلیل ہے کہ انسان کے لئے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ ہے لہٰذا جو ان دونوں کے شرط سے بچ گیا وہ بڑے شرط سے بچ گیا اور حضرت کے اس قول کو اس حدیث کے تحت فتح الباری میں کتاب الرقاق جلد نمبر بارہ صفحہ 263 پر بیان کیا گیا اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ دو جبروں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کے شرط سے بچالے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ ترمیزی شریف میں کتاب الزہد میں بازابتہ باب امام ترمیزی نے قائم کیا ہے حفظ اللسان کے زمن میں حدیث 2417 اسی طرح حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے دو جبروں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا امام طبرانی اس کو القبیر میں لاتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کسرت میں جنت میں داخل کرے گا تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق مجھ سے پچھلے دنوں جو ایک درس میں نے دیا تھا اس سے پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اخلاق پر بھی بات کریں تو اس لیے اخلاق پر بھی بات کریں تو اس لیے اخلاق کو میں آج ایک ٹاپک نہیں بلکہ اسی میں شامل کر لیتا ہوں زبان سے بڑا تعلق ہے اخلاق کا بہت تعلق ہے اس لیے زبان کی استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دے کے ممبروں پر بٹھا دیا مائک دیتی ہے خطیب بنا دیا لوگوں میں عزت ہو گئی انہیں چاہیے کہ اس عزت کا پاس رکھتے ہوئے اپنی زبانوں کو وہاں دراز نہ کریں جہاں بسات نہیں ہے لوگوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف رغبت دینا اور بات ہے اور لوگوں کو مسائل میں الجھا کے اصل چیز سے دور کر دینا اور بات ہے باطلوں باطل فرقوں کا رد کرنا وہ بالکل ضروری ہے لیکن اس میں احتیاط برتنا کہ تمہارے الفاظ کے چناؤں میں بہت احتیاط ہوں کیونکہ دیکھو نا الفاظ بڑی چیز ہوتے ہیں یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں آج کل یہ الفاظ ہی کے وجہ سے ہیں کچھ بدبخت بے غیرت اپنی آقبت سے نا اندیش کوئی صدیق اکبر پہ زبان دراز کر رہا ہے کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ زبان دراز کر رہا ہے کوئی بدبخت عمر فاروق پر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ زبان دراز کر رہا ہے کوئی اشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر زبان دراز کر رہا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے بدبخت کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں باپ کے واسطے سے حضرت ختیجہ کے بھتیجے ہیں کیونکہ ان کے والد حضرت ختیجہ کے بھائی ہیں اور ماں کے واسطے سے عبد المطلب کی بیٹی ہیں ان کی ماں حضور کی پھپی کے لڑکے ہیں لیکن کیا کریں جب زندگی بھر لانتے ہی سنی ہیں اور لانتے ہی سیکھی ہیں تو وہ مجبور ہیں لیکن ان کی اصلاح ضروری ہے کہ کہیں یہ اپنے ہاتھ سے قیامت میں اپنی آخرت کو خود برباد کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہ جو گمراہ لوگوں کی حرکتیں ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو اہل سنت کا لبادہ پہن کے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ لوگ الچ کے رہ گئے ہیں کسی نے لوگوں کو تاریخ میں الجھا دیا ہے کسی نے احادیث میں الجھا دیا ہے کسی نے اپنی فہم میں الجھا دیا ہے کسی نے الفاظ کے چناؤں میں الجھا دیا ہے کوئی اجتہادی خطا مال حرام جیسے الفاظ میں امت کو الجھا دیا ہے ان کے چاہنے والے میرے کومنٹس میرے ویڈیوز پہ آکے الٹے چیزے روز کومنٹ کرتے ہیں پتا ہے مجھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو کام کر گئے ہیں نا اپنے علم کے باوجود اس کام نے بڑا کبارا کر دیا ایک ایسی جگہ سب الج گئے ہیں جہاں الجنے کی ضرورت نہیں تھی اور ایسی نسبتیں ان شخصیتوں کی طرف کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ پھر اب اتنی دلیاں تھی کہ پھر اب اتنی دلیلیں جمع کر کر کے دینی پڑ رہی ہیں ضرورت ہی نہیں تھی لیکن وہی بات ہے کہ میں نہ مانو تو اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق یہ زبان کی حفاظت پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا مو اور شرم گاہ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اس لیے اس میں احتیاط برتنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے آپ کسی سے ڈس اگریمنٹ کرتے ہیں مجھ سے ڈس اگریمنٹ کرتے ہیں ویلنگوٹ آپ اس کو اخلاق سے بھی بتا سکتے ہیں لیکن بدتمیزی وہی کرتے ہیں جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ ویسی ہی گفتگو کرتا ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خابوش ہے کہ سراہی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ خیر بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ میں تو بس یہی تعلیم دوں گا کہ اگر آپ نے کسی سے ناعتفاقی کا اظہار رکھنا ہے تو وہ بھی علمی اور اخلاقی ہونا چاہیے زبانوں میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے مجھے کہنے لگے کہ تم جلالی کو نہیں مانتے ہمارے آگے تم سید بھی نہیں ہو استغفر اللہ العظیم ایسے لوگوں کے آگے ہزاروں کیا کہوں اب میں چھوڑیں پھر بات بڑھے گی تو حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کسرت میں جنت میں داخل کریں گی تو وہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور خوش اخلاقی ہے اور کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کسرت سے جہنم میں داخل کریں گی وہ موہ یعنی زبان اور شرمگاہ ہے تو یہ ضروری چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خاص طور پر تاقید فرمائی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن سے انسان بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے اور دیکھیں گناہ جو ہے نا ایک ڈر دل میں پیدا کرتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے تمہیں یوں ڈر لگ رہا ہو نا تو اس کا مطلب ہے اس کام میں کچھ مسئلہ ہے کہ لوگوں سے کیا کہوں گا لوگوں کو مو نہ کیسے دکھاؤں گا یہ بات کسی کو پتا نہ چل جائے کہ تمام معاملات میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو انسانی بدن میں زبان کی خاص اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں اور جہنم میں گڑا بھی کھودا جا سکتا ہے افسوس کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کی اپنی ناراض کی لکھ دیتا ہے یہ ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب الزہد میں با فی قلت الکلام یعنی کم بولنے کا باپ قائم کیا ہے امام ترمزی نے جلد نمبر چار صفحہ ون فورٹی تھری اسی طرح امام ترمزی کتاب الزہد میں ایک اور باب ماجا فی حفظ اللسان زبان کی حفاظت کے باب میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام آزا زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تابع ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر ٹیڑی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے تو اتنی ضروری چیز ہے زبان تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اسی طرح حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزت ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کتاب الترغیب والترہیب کتاب العدب میں یہ اثر آتا ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئش ہے نہیں اللہ اکبر اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں جیسا کہ المستطرف فی کلی فن مستضرف میں آتا ہے الباب الثالث عشر اور اس میں جلد نمبر ایک صفحہ 146 پر کہ زبان ایک درندے کی مانند ہے اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی تو نتیجے سے بے پرواہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا ایک آدمی مزاق ٹھٹا بازی بغیر سوچے سمجھے کلام یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں دیکھیں نا قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا تو تیار بیٹھا ایک محافظ کہ وہ زبان سے الفاظ نکالے اور وہ اس کو لکھ لیتا ہے اور میدان محشر کی وحشتناک ماحول میں ہمیں اس تحریر شدہ نام عامال کو پڑھ کر سنانا پڑے گا تو سوچو کیا ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نام عامال نکالے جائے گا جسے کھلا ہوا وہ پائے گا اور پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ اقرآ پڑھ اپنا عامال ناما کَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تو خود ہی اپنا حساب کر بہت بہتر ہے تو اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو اس سے خیال کرو کہ زبان کتنی ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل کون سا ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا اور خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا زبان کی حفاظت یہ الترغیب والترہیب میں کتاب العدب وغیر ہی میں حدیث نمبر دس کے تحت آتا ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل مسلمان کونے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العیمان میں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کی یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے ارس کیا پھر فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر فرمایا تمہاری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں یہ طبرانی امام طبرانی اس کو القبیر میں روایت کرتے ہیں پھر اسی طرح حارث بن حضرت حارث بن بشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائی ہے جسے میں اپنے آپ پر لازم کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس پر قابو پالو اسے امام طبرانی نے روایت کیا القبیر میں اچھا حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں جو میرے لئے ذریعہ نجاد بن جائے آپ نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرو میں نے ارس کی آپ سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں آپ کی آپ سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں آپ نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا یہ ترمزی شریف کتاب زہد میں آتی ہے اسی طرح حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاد کیا ہے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو یعنی گناہ ہوئے تو مافی بانگ لیا کرو اللہ سے یہ بھی ترمزی شریف میں آتی ہے باب حفظ اللسان کے تحت تو کہنے کا کیا مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے اس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں